جائے ہن دوستوں یہ ویڈیو سمرپت ہے ان درسکوں کے لیے جو اپنے مہی بھائی کے فینس ہے یہ کہانی ہے اس ایک میچ کی جس میں مہندر سنگھ دھونی کا توفان آیا تھا اور اسی توفان میں کرکٹ کے کروڑوں درسکوں کا دل جیتی لیا تھا یہ کہانی ہے اس ایک میچ کی جب چینڈائی کی نئیہ پوری طرح ڈوب چکی تھی اور مہندر سنگھ دھونی نے اس نئیہ کو پار کر آیا تھا یہ کہانی ہے مہی کے پراکرم کی یہ کہانی ہے مہی کے آدم بزباس کی دوستوں یہ میچ ان دو ٹیموں کے بیچ ہو رہا تھا جو IPL کی انگ تعلی کا میں ایک دوسرے کے ریپریت تھی ایک ٹیم ٹوپ پر تھی تو دوسری ٹیم آٹھوے نمبر پر ایک ٹیم یہ میچ اپنے کوالیفکیشن کے لیے کھیل رہی تھی تو ایک ٹیم یہ میچ IPL میں اپنی امید کو بنائے رکھنے کے لیے کھیل رہی تھی ان دو رو ٹیموں کی دیبانگی سرچڑ کے بول رہی تھی کیونکہ آر سی بی سے اپنے براڈ کولی ہیں اس طرح اپنے مہینر سنگھ دھونی سی ایس کے ان کے آگے کوئی بول سکتا ہے کیا تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے اکیس اپریل دوزار انیس سام سات بچ کر تیس میریٹ پر دونوں ٹیم میں چلنا سوامی کے میدان میں پہنچ چکی تھی دونوں ٹیموں میں فائر پابار کی کوئی کمی نہیں تھی ایک طرف دنیا کا سربس ریشت بیٹسمن تھا تو دوسری طرف دنیا کا سربس ریشت کپتان تھا ایک طرف میشٹر آئی پیل تھا تو دوسری طرف آئی پیل کا کنگ تھا دوستوں اس میچ کے لیے اتحاس ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ساکچی بننے والا تھا ٹوز آ کر پہلے بلے باجی کرنے ہوتیری بینگلورو اور پارے کی شروعات کر رہے تھے سویم بیرات کولی اور میتھیو پٹیل پہلے دو اوبر بینگلورو کے پکچ میں رہے اور تیسرے اوبر کی پہلی بال پر دیپک چہر نے بیرات کولی کو اپنا سکار بنا لیا کپتان بیرات کولی مہج نورن بنا کر باپس جا چکے تھے پرنتو میدان پر اب وہ کھلاڑی آتا ہے جس کا نام سنتے ہی دگج گیندباز بھی کاپ اٹھتے تھے جس کے لیے میچ کہیں پر بھی ہو اور میچ کسی بھی ٹیم سے کیوں نہ ہو میدان میں صرف ایک ہی کھلاڑی دیکھتا تھا انہی آواریوں کی بیچ بو انسان جب بلے بازی کرنے آتا ہے اس نے ساردل کی بول پر سوٹ کھل کر اپنی قابلیت کا پہلا قدم اٹھایا پاور پلے کے سروعاتی دور میں اپنے کپتان کو کوچھتی بینگلورو ایبیٹی بلیرز کی بجے سے پاور پلے ختم ہوتے ہوتے 49 سرن بنا چکی تھی پاور پلے کے دوران اینکر کا رول کر رہے پارتپ پٹیل نے ساتھوے اوبر کی پہلی بول پر جڑے جا کو ایک چھککا لگا کر اپنے آرمان جاہر کیے بینگلورو کی رن نیتی اب پوری طرح سابت تھی بینگلورو اب چین نئی کے گین بازوں پر آکرمند کیلئے پوری طرح سے تیار تھی لیکن کپتان مہندر سنگھ دھونی کی چالاکی نے ای بیٹی بلیرز کو اپنا سکار بنا لیا کپتان دھونی نے جس مقصد سے ربن جڑے جا کو بول تھمائی تھی جڑے جا اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے اور اپنے اوبر کی چوتھی بول پر آر سی بی کے دگج بلیرز ای بیٹی بلیرز کو اپنا سکار بنا لیا چین نئی کی اب سب سے بڑی مصیبت ان کے سامنے سے ٹل چکی تھی پرنٹو بینگلورو کی سب سے بڑی مصیبت ابھی بھی میدان پر تھی اس بکٹ کے پتائیں کے بعد بینگلورو کی سب سے بڑی امید میدان سے باہر جا رہی تھی پرنٹو دوسری طرف سے پارتپ پٹیل ابھی بھی ایک چھوڑ بینگلورو کے لیے سامال کر رکھے ہوئے تھے شروعاتی اوبر میں سانت دیکھ رہے پارتپ پٹیل اب چین نئی کے گیند باجوں پر پرہار کرنا شروع کر چکے تھے پرنٹو دوسری چھوڑ سے کوئی بھی بل لیواز پارتپ کے سپورٹ میں نہیں تھا آر سی بھی تیرہ اوبر میں سو رنڈ بنا کر کے اپنے تین بکٹ کھو چکوی تھی لیکن اگلے سات اوبر کا کھیل ابھی بھی بھانگی تھا دیرے دیرے پارتپ پٹے لب ارد ستک تھی اور بڑھ رہے تھے بہنی دوسری چھوڑ سے سٹونس بڑے سوٹ لگا کر کے بینگلورو کو ایک سمبان جنک سکور کے ساتھ آنگے لے جا رہے تھے سولوے اوبر میں ایک سوٹ کے ساتھ پارتپ نے اپنا ارد ستک پورا کیا پارتپ کا ارد ستک پورا ہو گیا پرنتو ارد ستک کے ساتھ کچھ دیر بعد پربو نے پارتپ کو اپنا سکار بنا لیا پربو کی بال پارتپ کی سمجھ سے پڑے تھی اور پارتپ نے سیٹیس گیندوں پر تریپن نظروں کی ساندھا پاری کھیلی آر سی بی کے لیے سولوہ اوبر ختم ہو چکے تھے اور آر سی بی کے خاتے میں ایک سو چوبی سین پر چار بکٹ ڈان چکے تھے اب آر سی بی کے لیے میدن پر انگلین کے دگج آل راؤنڈر موہین علی اور اسٹونیس آ چکے تھے ان دونوں نے مل کر آر سی بی کی پاری کو آنگے بڑھایا لیکن ستر بے اوبر میں امران تاہین نے اسٹونیس کو اپنا سکار بنا لیا دوپلیسس کے ساندھار کیس کے چلتے اب اسٹونیس بھی میچ سے باہر تھے اب تک سترہ اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا آر سی بی 132 رن پر پانچ بکٹ کھوچ گئی تھی ایسے حالات میں آر سی بی کو اب موہین علی سے ایک ساندھار پنیسنگ کی امید تھی اور اس امید کے انسار موہین نے ایک ساندھار پاری کھلی موہین نے ایک بینگلورو کی پاری کو ساندھار پنیسنگ ٹچ دیتے ہوئے سولہ گیندوں میں 36 رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھلی اس پاری کی بدولت بینگلورو بی سوبر میں 161 رن بنا پائی یہ رہا آر سی بی کے بللے باجوں کا سکور کارڈ اور یہ رہا سی ایسے کے گیند باجوں کا پراکرم دوستو چننہ سومی کے اس چھوٹے سے سٹیڈیم میں 124 گیندوں میں 162 رن کا ٹارگٹ کوئی بہت بڑا لکش نہیں تھا کیونکہ کچھ کرکٹ پندیتوں کے انسار آر سی بی کا گیند باجی کرم اس آئی پیل کا سب سے خراب گیند باجی کرم تھا اور ان گیند باجی کرم کی مرض سے یہ اس کورپ ڈیفنس کر پانا بینگلورو کے لیے آسان ہونے والا نہیں تھا اپنے فارم سے گزر رہی سی ایسکی کی توفانی فوج 120 گیندوں میں 162 رن بنانے کے لیے تیار کھڑی تھی پر انتو کس کو پتا تھا کہ یہ 162 رن سی ایسکے کے لیے آسان نہیں تھے چننہی کے لیے پاری کی شروعات کرنے آتے ہیں چننہی کے دو دھاکڑ بللے باج اور دوسری طرف سے پہلا اوبر پھینک رہے تھے آر سی بی کے تیج گیند باج ٹیلیس ٹین اپنے پہلے اوبر مچو کا کھانے کے بعد ٹیلیس ٹین نے چننہی کے بللے باجوں پر آکرمن کر دیا پہلے سم بار سم کو پانچ رن پر پابیلیم کا راستہ دکھا دیا اور اس کے بعد میشٹر آئی پیل کو اپنا سکار بنا لیا میشٹر آئی پیل سوریس رینا ٹیلیس ٹین کے سامنے چاروں کھانے چت ہو چکے تھے اپنے پہلے اوبر میں بیک ٹو بیک بڑے جھٹکے کھا چکی چننہی پاری کو آگے بڑھا ہی رہی تھی چننہی کی پاری کے پانچ اوبر ختم ہو چکے تھے اور چننہی نے میچ ٹیلیس رن بنا کر اپنے تین بیکٹ کھو دیئے تھے چننہی کے لیے اب میدان پر تھے ابانتی رائیڈو اور کیدار جادب جس میچ کو چننہی آسانی سے جتنے والی تھی اس میچ کا پانچہ پوری طرح سے پلٹ چکا تھا جس اسکور کو چننہی بڑے آرام سے چسٹ کرنے والی تھی بہی اسکور اب چننہی کے لیے ہمالائے بن چکا تھا رسی بی کے گیندباج اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے پاور کلے ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا کیدار جادب بھی امیسی عدب کی گیندباجی کا سکار بن چکے تھے ایسے حالات میں چننہی کا سنکر بڑھ جاتا ہے اس کے بعد چننہی کے کپتان سویم چننہی کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے یہ پریستیتیاں یہ حالات اس کے لیے بلکل بھی آسان نہیں تھے پہلے اس کپتان نے اباتی رائیڈو کے ساتھ مل کر کے چننہی کی پاری کو سمالا اور اب دس اوبر کا گیم ختم ہو چکا تھا چننہی ابھی بھی ستا مندن بنا کر اپنے چار بکٹ کھو چکی تھی اور اب مہندر سنگھ دھونی کو پوری طرح سماج آ چکا تھا کہ اگر یہ میں جیتنا ہے تو اس قدر تو نہیں جیتا جا سکتا کیونکہ اگلے دس اوبر میں ایک سو پانچ لنوں کی جلویت ہے اور اب وہ اس لکچ کو حاصل کرنے کے لیے بڑے سوٹس کے لیے برقرار تھے تیرہ اوبر میں امیس یادب کی بول پر آباتی رائیڈو نے چننہی کی اوٹ سے اکرمن کرنے سنکھنات کر دیا تھا اگلے اوبر میں چننہی کی چھترائی کے سامنے آباتی رائیڈو بھی پھس چکے تھے چہل نے بڑی چھترائی سے آباتی کو اپنا سکار بنایا اب آباتی کے ساتھ چننہی کی آدھی ٹیم سمٹ چکی تھی ابھی بھی یہ میں جیتنے کے لیے چننہی کو 42 گیندوں میں 89 رنوں کی ضرورت تھی اور چننہی کے لیے میدان پر تھا دنیا کا سربس ریشٹ فنی سنگھ کا باسطہ مہندر سنگھ دھونی اوبر میں مہندر سنگھ دھونی کے غلط کاٹ کے چلتے رابن جڑے جا آؤٹ ہو جاتے ہیں جڑے جا کے رن آؤٹ ہو جانے کے بعد سی ایسکی کی ٹیم پورے ترے سہم چکی تھی کیونکہ جڑے جا کا یہ وکیٹ چیننہی کے کروڑوں درسکوں پر پر ہار تھا ایسے حالات میں ماہی سے فنس کو بس ایک ہی امید تھی کہ کم ماہی آئے گا اور کب بڑے بڑے سورس کھیلے گا ایسے میں کرکٹ فنس کی ساری امیدیں کپتان مہندر سنگھ دھونی پر ٹکی ہوئی تھی سبھی کو یقین تھا کہ ماہی ہے تو ممکن ہے کرکٹ کے ہر پرسنسہ کو بھی یہی یقین تھا کہ اگر ماہی ہے تو ممکن ہے اب اس پاری میں تین اوبر کا میچ باقی تھا اور سی ایسے کو کو جیتنے کے لیے پچاس رنوں کی ضرورت تھی اب دونوں ٹیموں میں ہار اور جیت کے بیچ میں صرف ایک انسان کھڑا تھا اور وہ انسان سویم مہندر سنگھ دھونی تھا اگر اس کا بلہ چل گیا تو سی ایسے کی یہ میچ جیت گئی اگر اس نے ہار مان لی تو یہ میچ بینگلورو جیت گئی 18 اوبر میں کپتان مہندر سنگھ دھونی اور پربو نے مل کر تیرس ٹین کی گیندوں میں تیرہ رن جڑ دیئے اب اگلی بارہ گیندوں میں چھتیس رنوں کی ضرورت تھی 19 اوبر کی تیسری بول پر مہندر سنگھ دھونی نے ایک بڑا سوڈ کیل کر اپنے ارادے جاہر کر دیئے اور اسی اوبر کی آخری بول میں ایک بڑا سوڈ لگانے کے چکر میں پربو آؤٹ ہو گئے اب تک انیس اوبر کا گیم ختم ہو چکا تھا سی ایس کے کا سکور ایک سو ستیس رن پر ساتھ بکٹ تھا اگر سی ایس کے کو یہ میں جیتنا ہے تو اگلے چھ گیندوں میں چھبیس رنوں کوئی ضرورت پڑے گی اور پچھ پر موجود تھا سی ایس کے کے پینس کی امید سی ایس کے کی دعا کپتان مہندر سنگھ دھونی کپتان مہندر سنگھ دھونی کے لیے یہ حالات کوئی پہلی بار نہیں تھے اس سے پہلے بھی مہندر سنگھ دھونی نے کئی ایسے محیچس اپنی ٹیم کو جتائے تھے آخری اوبر میں برات کولی نے اومی سی ایدب کو دھونی کے سامنے اتارا مہندر سنگھ دھونی نے آخری اوبر کی پہلی بول پر اومی سی ایدب کو یہ چوکا لگا کر اور اگلی دو گیندوں پر دس رن بنائے یعنی کی شروعاتی تین گیندوں میں کپتان مہندر سنگھ دھونی نے یادب کی گیندوں میں سولہ رن جڑے اب اگلی تین گیندوں میں دس رنوں کی ضرورت تھی لیکن چوتی بال پر مہندر سنگھ دھونی کو دو رن ملے اب اگلی دو گیندوں میں آٹھ رن کی ضرورت تھی مہندر سنگھ دھونی کا یہ بڑا سوٹ سی ایسکے کے فینس دھڑکنوں کو بڑا چکا تھا اس کے بعد دھونی نے اومی سی ایدب کی پانچ بھی بول پر چکا جڑا اب سی ایسکے کو ایک گیند میں دو رنوں کی ضرورت تھی لیکن دربھاگ سے یہ بال مہندر سنگھ دھونی کے بلے سے نہیں ٹکرائی اور ساردول کے رن آؤٹ ہونے کے ساتھ چیننے یہ میچ ماتر ایک رنج سے ہار جاتی ہے دوستو دنیا کے لیے یہ میچ بھلے ہی بینگلورو نے جیتا ہو لیکن کرکٹ کریئر میں فینس کا دل کپتان مہندر سنگھ دھونی نے جیتا تھا دھونی نے اس دن اپنی ٹیم کے لیے 48 گیندوں میں ساتھ چکوں کی مدد سے چورہ سی رنوں کی چاندار پاری کھیلی تھی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میچ اسٹوریس آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمیں کمنٹ کر کے جب رو بتائیں جائے ہند